بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر علی خان کی دیورانی پیٹ کی ریاستگاہ کا محاصرہ کانڈے راؤ اور مرہٹا کی فوجوں نے مل کر کیا تھا یہ وہی کانڈے راؤ تھا جو پہلے حیدر علی خان کا نائب اور سیکرٹری تھا اور حیدر علی خان نے جسے اعتماد کا آدمی سمجھتے ہوئے میسور کے راجہ کرشن اڈیر کا وزیر مقرر کیا تھا حیدر علی کے خلاف یہ سازش بڑی زبردست تھی کانڈے راؤ نے راجہ اور رانیوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا فوج کو بھی اس نے اپنے قابو میں کر لیا تھا پھر اس نے راجہ سے حیدر علی کے خلاف یہ کاروائی کرنے کی اجازت مانگی راجہ نے یہ سوچتے ہوئے کہ وزیر برادران کا تو خاتمہ ہو گیا ہے اب اگر حیدر علی کا کانٹہ بھی درمیان سے نکل جائے تو وہ بالکل آزاد ہو جائے گا اجازت دے دی تب کانڈے راؤ نے دو لاکھ کی رقم پیشگی بیش کر مرہٹا فوجوں کو سرنگا پٹنم بلا لیا مرہٹا فوج سرنگا پٹنم میں داخل ہوئیں تو کانڈے راؤ نے حیدر علی خان کی ر ریحشگاہ دیورانی پیٹ کا محاصرہ شروع کر دیا اسے معلوم تھا اپنی ریحشگاہ کو قلعہ میں تبدیل کر رکھا ہے اسی لیے اس نے فسید اور برجوں پر تھوپیں چڑھا دی تھی اس لئے کانڈے راؤ نے بڑی خاموشی سے محاصرہ شروع کیا تھا مگر جسے اللہ رکھے اسے کھون چکھے حیدر علی خان کو اپنے جاسوسوں سے محاصرے کی خبر مل گئی تھی مگر باہر جانے کے تمام راستوں پر کانڈے راؤ نے سخت پہرہ لگا دیا تھا سب طرف سے مجبور ہو کر اس نے ایک توفانی رات میں اپنے تین سو جوانوں کے ساتھ دریائے کاوی کا رخ کیا یہ وہی رات تھی جب راج محل سے رانی دیوہ جی منی نے سیتہ منی کے ذریعہ حیدر علی خان کو سرنگا پٹم چھوڑ دینے کی تاقید کی تھی اور غریب سیتہ منی واپسی پر کانڈے راؤ کے اس گرشتی دستے کی گولی کا نشانہ بن گئی تھی جو حیدر علی خان کے گرد گیرہ ڈالنے کے انتظامات میں مصروف تھا اسی رات حیدر علی خان ا اپنی حویلی کی پرشت کے دروازے سے تین سو جوانوں کے ساتھ نکلا ہر طرف توفان بادوبارہ کا راج تھا حیدر علی اور اس کے ساتھی توفان کے تپھیڑے کاتے دریائی کاویری کے کنارے پہنچے اور ان سب نے اللہ کا نام لے کر خود کو دریائی کاویری کی توفانی لہروں کے حوالے کر دیا ہر چند کے دریائی کی موزور لہریں حیدر علی اور اس کے ساتھیوں کے مو پھیرے دیتی تھی مگر یہ لوگ مردانہ وار لہروں سے لڑتے بڑھتے دریائی پار کر گئے حیدر علی نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور سرنگا پٹنم سے نکلنے کے بعد اپنے جوانوں کے ساتھ سیدھا بنگلور پہنچے حیدر علی خان نے بنگلور پہنچ کر وہاں کے ماتحت پالگاروں اور کھلہ داروں کو اپنی فوجیں لانے کا حکم دیا بنگلور والوں کو محسور اور سرنگا پٹنم کے حالات کا کچھ علم نہ تھا ان کے خیال میں حیدر علی سے پاسالار افواج محسور تھا اس لئے انہوں نے فوراں اپنی فوجی اکٹی کر کے حیدر علی کے حوالے کر دیں حیدر علی خان بنگلور کے ساہوکاروں سے بھی پچاس لاکھ روپیہ کرد لیا اور اسی وقت فوجی برتی شروع کر دی ساتھی میر رضا علی خان کو بنگلور بلوا لیا سرنگا پٹنم میں حیدر علی خان کے فرار ہونے کی خبر دوسرے دن صبح کو اڑی مرہٹے اور کانڈے راؤ ایک دوسرے کامو دے کر رہے گئے کانڈے راؤ نے راجہ کے حکم سے اپنے سپسالار کو نیری راؤ کو بنگلور پر حملہ کے لئے بیجا حیدر علی کے سر کا انام بھی مشتہر کیا کیا مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی ایک روایت یہ بھی ہے کہ کانڈے راؤ نے دیورانی پیٹ پر حملہ کر دیا اس کا خیال تھا کہ وہاں سخت مقابلہ ہوگا مگر وہاں کی توپیں خاموچ رہیں اور کانڈے راؤ نے دیورانی پیٹ پر قبضہ کر کے حیدر علی خان کے اہل خانہ جن میں شہزادہ ٹیپو بیتا قید کر دیا مرہٹے اور کانڈے راؤ کا سپسالار کو نیری راؤ اپنی فوج کے ساتھ بنگلور پہنچا حیدر علی خان کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ قلعہ بنگلور سے باہر نکلا صحبندی کی اور مرہٹوں اور کانڈیری راؤ کے لشکر پر ٹوٹ پڑا مشہور ہے کہ دن بر جنگ ہوتی رہی حیدر علی اور کانڈیری راؤ دونوں کو معلوم تھا کہ اس جنگ پر ان کی قسمتوں کا دار و مدار ہے اس لئے دونوں لشکر جیچ چھوڑ کر لڑے اور مرنے والوں کے پشتے لگ گئے مصنف حیدری نے اس جنگ کا جو نقشہ کینچہ ہے وہ اس طرح ہے دونوں مہابارت دیس جیسے ساون بادوں کے گنگور گٹا کی طرح اڑتے تھے دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں پہلے تو دور سے گولیاں اور گولے تگرگ اولے کی طرح دونوں طرف سے برسنے لگے گولوں کی گڑگڑا ہٹ اور گولیوں کی کڑکڑا ہٹ بادلوں کی گرج اور رات کی کڑکتی رنجک کا اڑنا اور مہتابی کا پھکنا برک کی جلگ اور بجلی کی چمک دھاں دھاں توپوں کے ہنگا میں میشر کا منظر تھا جب دونوں فوجے لڑتے لڑتے نزدیک آئیں اور نوبت کوتہ یراک کو پہنچی تو تیغو تبر خنجر حمدر پسٹول تپنچے جڑی کٹاری بالے اور برچی کی بوچاریں چلتی تھی اور خون کی پواریں اڑتی تھی ایک لمحے میں خون کی ندیاں نالے بہنے لگے ہاتھی گوڑے اونٹ گاؤ بچڑے ماہی کے مانند اس میں نظر آتے تھے فیلوں کے سر حباب کے مانند تھیرتے پرتے تھے اور کشتیوں کے مانند لاشی موجوں کے مارے بہ بہ کے کنارے لگتے تھے آخر کارج نواب رستم شوقت اسفندیار سولت نے میسور کے لشکر کو حزیمت فاش دی اس شکست کی خبر جب سرنگا پٹنم پہنچی تو راج محل میں کوہرام مچ گیا مرہٹا سردار عیسیٰ جی اور کانڈ راؤں میں کسی نئے منصوبے کے لئے گفتگو شروع ہوئی اس فتح کا حال جب وزیر نندراج کو معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوا ایک روایت کے مطابق حیدر علی نے نندراج کو اعتلاع دی کہ کانڈ راؤں ریاست کو مرہٹوں کے ہاتھ فروخت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے وہ اس معاملے میں مداخلت کرے وزیر نندراج نے اسی وقت مرہٹا سردار عیسیٰ جی کو ایک خط لکا جس میں تحریر تھا حیدر علی خان ریاست محسور کا ایک اختیدار ہے اور اس کا ریاست پر بہت حق ہے کانڈ راؤں حیدر علی خان کا ملازم ہے اور اس نے بغاوت اور سرکرشی اختیار کی ہے اس کے پیش نظر تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم ہماری ریاست کے معاملات میں مداخلت کرو تم صرف اپنی خراج کے رقم وصول کرنے کی فکر کرو اور واپس چلے جاؤ مرہٹا سردار شکست کے بعد اپنی جان چڑانے کی فکر میں تھا اس سے نندراج کا خط ملا تو اس نے صرف رقم کا مطالبہ کیا حیدر علی کے پاس نقد رقم نہیں تھی اس لئے انہوں نے بارہ محل کا علاقہ مرہٹوں کے نام لکھ دیا مرہٹا سردار نے اسی کو غنیمت جانا اور بنگلور اور سرنگا پٹنم سے کھوچ کر گیا مرہٹوں کو بارہ محل کا علاقہ لکھ دیا گیا تھا مگر یہ تحریر کاغذوں ہی تک محدود رہی اور مرہٹوں کو یہ علاقہ کبھی نہیں مل سکا مرہٹوں سے جان چڑانے کے بعد حیدر علی خان نے سرنگا پٹنم پر توجہ دی اس نے اس سلسلہ میں میر رضا علی خان سے مشورہ کیا بہا مشورہ میں یہ تیپ آیا کہ سرنگا پٹنم پر حملہ کر کے کانڈے راؤ کا خاتمہ کیا جائے تاکہ ریاست میں امن و اعمال بحال ہو حیدر علی خان نے اس مشورے پر ابھی قدم نہیں اٹھایا تھا کہ انہیں سرنگا پٹنم کے راج محل سے رانی دیوہ جیمنی کا ایک خط موصول ہوا یہ خط راج محل کا ایک قاصد لے کر آیا تھا خط میں حیدر علی خان کو لکھا گیا تھا ملکی بد انتظامی بڑھتی چلی جا رہی ہے قریب ہے کہ ریاست ہمارے ہاتھ سے چن کر مرہٹوں کی عملداری میں چلی جائے اس لئے ہمیں اس تباہی سے بچانے کے لیے آپ کا سرنگا پٹنم پہنچنا بہت ضروری ہے حیدر علی خان کے لیے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بتنیت کانڈے راؤ کو سزا دینے کے لیے سرنگا پٹنم کی طرح بڑھے پس حیدر علی خان لشکر کے ساتھ سرنگا پٹنم کی طرح بڑھا راستے میں نندراج کی جاگیر پڑھتی تھی وہاں ٹہر کر حیدر علی خان نے نندراج کو تمام احوال سے آگاہ کیا اور اسے مشورہ کیا اس نے بھی سرنگا پٹنم پر چڑھائی کا مشورہ دیا حیدر علی خان نے سرنگا پٹنم پہنچتی ہی راج محل پر گولہ باری کا حکم دے دیا بتنیت کانڈے راؤ راج محل میں چھپا بیٹھا تھا اور راجہ کی خوش آمد کر رہا تھا کہ حیدر علی سے اس کی جان بخشی کرا دی جائے راج محل پر گولہ باری شروع ہوئی تو سب کی اکل ٹکانے آگئی رانی نے رونا پیٹھنا شروع کر دیا رانی نندی اپنی کنیزوں کو لے کر محر سے نکلی اور حیدر علی کے کیمپ میں پہنچ گئی اور اسے معافی کی خواستگار ہوئی رانی نندی حیدر علی کے محسن وزیر نندراج کی ویٹی تھی اس نے کڑے ہو کر رانی نندی کا استقبال کیا اور اس کی بہت خاطر مدارت کی رانی نندی نے حیدر علی سے راج محل پر گولہ باری بند کرنے کی درخواست کی حیدر علی نے فوراں گولہ باری بند کرا دی مگر راجہ کرشن اوڈیر سے کانڈ راو کی حوالگی کا مطالبہ کیا راجہ اوڈیر ہیلے بہانے کرنے لگا حیدر علی خان نے سختی کی اور محل کو گیرے میں لے کر تمام دربانوں اور پہراداروں کو ہٹا کر ہر جگہ اپنی لشکری مقرر کر دیے جب راجہ اوڈیر کے پاس کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے حیدر علی سے درخواست کی کہ وہ کانڈ راو کو حوالے کرنے پر تیار ہے بشرت یہ کہ حیدر علی اسے قتل نہ کرے حیدر علی نے راجہ کو زبان دی اور کانڈ راو کو قتل نہ کرنے کا وعدہ کیا پھر اس کی آدمی نے کانڈ راو کو محل کے دروازے پر گرفتار کر کے حیدر علی کے سامنے پیش کیا کانڈ راو سر سے پیر تک کھاپ رہا تھا ہم نے تمہیں قتل نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے تم اتمنان رکھو تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا کوئی جسمانی تکلیف بھی نہیں دی جائے گی لیکن تم نمک حرامی اور بغاوت کی سزا سے نہ بچ سکو کے یہ کہنے کے بعد حیدر علی نے ایک قد آدم لوہے کا پنجرہ تیار کرنے کا حکم دیا پنجرہ تیار ہوا اور نمک حرام کانڈ راو کو اس پنجرے میں بند کر کے مقفل کر دیا گیا اس کی غزہ دودھ اور چاول مقرر ہوئی حیدر علی خان اسے دیکھ کر اکثر اپنے درباریوں سے کہا کرتے تھے یہ میرا توتہ ہے میں اسے پال رہا ہوں کانڈ راو دودھ چاول کھا کھا کر بدہ اور بدوزہ ہو گیا پنجرے میں رہتے رہتے اس کا جسم بھی بہت موٹا ہو گیا لوگ اسے دور دور سے دیکھنے آیا کرتے تھے حیدر علی اس کا پنجرہ سفر حجر میں سات رکھا کرتے تھے کانڈ راو اپنی موت تک اس پنجرے میں قید رہا کانڈ راو کو لوہے کے پنجرے میں بند کر کے لٹکا دیا گیا دوسرے دن حیدر علی خان اپنی فوج کے ایک دستے اور چند افسروں کے ساتھ راج محل پر گئے تمام دروازوں اور راستوں پر فوجی پہرہ لگا دیا گیا کانڈ راو کی گریفتاری کے بعد حیدر علی خان اپنے بال بچوں سے ملاقات کے لئے راج محل پہنچا تو محل کے چوکیدار سے لے کر راجہ اوڈیر تک اس کے استقبال کو محل کے دروازے پر دست بستہ موجود تھے حیدر علی جب اپنی ریشگاہ دیورانی پیٹ سے بے سرو سامانی کے عالم میں رات کے اندیرے اور بادو باران کے توفان میں جان بچا کے نکلے تھے تو اپنے اہل خانہ یعنی بیوی اور دونوں بچوں ٹیپو سلطان اور عبدالکریم کو اپنی حویلی میں خدا کے حوالے کر گئے تھے کانڈ راو کو جب حیدر علی ہاتھ نہ آئے تو وہ ان کے اہل خانہ کو گریفتار کر کے راج محل لے گیا اس وقت سے اب تک وہ راج محل میں کانڈ راو کے قیدیوں کی طرح رہ رہے تھے مگر اس وقت کنیزے ان کے آگی پیچھے پھر رہی تھی حیدر علی خان جب راج محل کے دروازے پر گوڑے سے اترے تو ان کی نظر سب سے پہلے اپنے اہل و آیال پر پڑی ان کی آنکھیں چلک آئیں حیدر علی نے تیزی سے بڑھ کر پہلے ٹیپو پھر عبدالکریم کو گلے لگایا باپ کو دیکھ کر اگرچہ ان کے چہرے کھل اٹھے تھے مگر گجشتہ دنوں کی پریشانی نے انہیں مزمحل کر دیا تھا پھر حیدر علی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور کچھ باتیں کرتے رہے اس دوران استقبال کرنے والے تمام لوگ دم بہد کڑے رہے حیدر علی نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی بیوی بچوں سے فارغ ہونے کے بعد حیدر علی نے کسی سے گفتگو نہ کی راجہ اور اس کی رانیا سہمی جا رہی تھی کہ دیکھئے انہیں کیا سزا ملتی ہے حیدر علی نے بیوی کو تو کنیزوں کے حوالے کیا کہ انہیں اندر لے جائیں اور خود دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑے راج دربار کی طرف چلے محل کے تمام لوگ ان کے ساتھ تھے ان کے پیچھے وہ فوجی افسر تھے جو حیدر علی خان کے ساتھ ماہ ایک دستہ سواروں کے آئے تھے راج محل کے دربار میں پہنچ کر حیدر علی نے راجہ کو مخاطب کیا آپ اندر جائیے مجھے ضرورت ہوگی تو احتلال دوں گا راجہ اوڈیر نے ہچکچاتی ہوئے کہا میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں حیدر علی خان راجہ کو رانیوں نے سمجھا دیا تھا کہ وہ حیدر علی سے اپنی غلطی پر اظہار شرمندگی کرے راجہ کے موں سے نکلا ہوا یہ جملہ رانیوں کا رٹھایا ہوا تھا مگر حیدر علی نے راجہ کی معاذرت کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ کنیزوں سے کہا سب لوگ جا کے آرام کریں صرف فوجی سردار ہمارے ساتھ رہیں راجہ تمام رانیاں اور کنیزیں سر جھکائے واپس ہو گئیں حیدر علی خان دونوں بیٹوں اور سرداروں کے ساتھ دربارہ ہاں میں جا بیٹھے پھر انہوں نے تحائف کے وہ خوان منگوائے جو اپنے ساتھ لائے تھے انہوں نے خانوں کو وہاں موجود کنیزوں کے حوالے کیا اور ایک کنیز سے کہا راجہ اڈیر کو یہ تحائف پہنچاؤ اور اسے پیغام دو کہ ہم اسے معذول نہیں کرتے لیکن اب وہ صرف ایک آئینی حکمران رہیں گے ان سے یہ بھی کہو کہ چونکہ راجہ ریاست کے انتظامات سے غافل رہے ہیں اس لئے ریاست کے مفاد میں وہ خود کو ریاستی انتظامات سے سبکدور سمجھیں ان کی اخراجات کے لئے تین لاکھ کی جاگیر عطا کی جاتی ہے اس طرح راجہ اڈیر کی آئینی حیثیت برقرار رکھی گئی اور حیدر علی خان نے ریاستی انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لئے یوں بھی حیدر علی خان کو درباری دہلی سے صوبہ سرہ کی سبیداری کا پروانہ معطبل و نشان اور منصب دیا گیا تھا اور ریاست محصور اسی صوبی کے ماتحت تھی اس لئے حیدر علی خان اگر محصور کی آنان حکومت راجہ سے نہ بھی حاصل کر دے تو بھی محصور ان کے ماتحت رہتا چونکہ گورنر کی حیثیت سے صوبہ سرہ کا انتظام بھی انہی کے سپرد تھا چنانچہ حیدر علی نے سرہ کے نظم و نسک کی طرف توجہ دی فتنہ پرور حاکموں کو معذول کیا مکار اور بدمعاملہ منشیوں پر جرمانے آئیت کر کے انہیں سمبلنے کا موقع دیا اور عدل و انصاف کی فیضا قائم کی بعض لوگوں نے بغاوت پر کمر باندھی تو انہیں سختی سے کچل دیا گیا ایک سال کے اندر اندر حیدر علی نے صوبہ سرہ کا پورا نظام درست کر دیا اس کے بعد سترہ سو تریسٹھ میں انہوں نے بالاپور خورد اور بندی گھڑ کی طرف توجہ دی بالاپور سے حیدر علی کی بچپن کی یادیں وابستہ تھی یادیں کیا بلکہ بالاپور خورد میں ان کے ساتھ وہ علمیاں پیش آیا تھا جس سے انہیں دوبارہ زندگی ملی تھی اس وقت سے اب تک حیدر علی خان جب بھی بالاپور کا نام کسی سے سنتا تو غم و غصے سے اس کا بدن کانپ اٹھتا تھا جس وقت حیدر علی نے بالاپور پر حملہ کا ارادہ کیا اس وقت بالاپور پر ہمدردی سے پنگنڈا کا راجہ میراری راو آمادہ ہو گیا اور فوراں اپنا لشکر لے کر بالاپور پہنچ گیا ادھر سے حیدر علی خان اپنی لشکر کے ساتھ چلے ادھر سے بالاپور اور راجہ میراری راو کے مشترکہ لشکر بالاپور سے آگے بڑھ کر نندی کے میدان میں خیمہ زن ہوئے حیدر علی خان نے نندی کے میدان میں پہنچتی ہی بالاپور اور پنگنڈا کے راجہ میراری راو کے مشترکہ لشکر پر زبردست حملہ کیا میراری راو کو اس اچانک حملے کی امید نہ تھی اس کا خیال تھا کہ حیدر علی کا لشکر تھکا ہوا ہے وہ ایک دو دن آرام کرنے کے بعد جنگ کرے گا مگر حیدر علی خان کا لشکر اس مو زور گوڑے کی طرح تھا جو اپنے سوار کے کابو سے باہر ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کے لشکر نے نندی کے میدان میں دشمن کے لشکر کو فروکش دیکھ کر حیدر علی سے وہاں پہنچتی ہی دشمن پر حملہ کرنے کی درخواست کی حیدر علی اپنے لشکر کی فطرت سے آگاہ تھا اس فطرت کے بنانے میں خود حیدر علی کا بڑا ہاتھ تھا وہ اپنے لشکریں کو پہلا سبق یہ پڑھاتا تھا کہ دشمن پر اچانک حملہ کرو اور دشمن سامنے موجود ہو تو ایسے وقت میں اس پر حملہ آور ہو کہ وہ بوکلا کے رہ جائے اسی لیے حیدر علی دن کے بجائے دشمن پر شب خون زیادہ مارتا تھا اور اس کا ہر شب خون کامیاب ہوتا تھا یہ ایک طرح سے حیدر علی اور اس کے لشکر کی فطرت میں داخل ہو گیا تھا اس وقت دشمن نندی کے میدان میں پہلے سے موجود تھا اور اس نے اپنے لشکر کو اچھی جگہ خیمازن کیا تھا برخلاف اس کے حیدر علی میدان میں بعد میں پہنچے تھے اور وہ وہاں اپنے لشکر کے لیے میراری راو سے اچھی جگہ حاصل نہیں کر سکے تھے اب جگہ کی تلاش کے لیے جنگ کو کچھ دن کے لیے موقوف رکھنا نہ تو حیدر علی کے لیے کچھ مفید تھا اور نہ اس کے لشکریوں کے لیے پس جب لشکر نے فوری حملے کی درخواست کی تو حیدر علی نے اس کی درخواست اس سرد کے ساتھ منظور کی کہ پہلے لشکری میدان میں خیمے لگائیں گے تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ آنے والا لشکر آرام کرنے کے لیے دو چار دن جنگ موقوف رکے گا ادھر دشمن کی اس غلط فہمے سے فیدہ اٹھاتے ہوئے جلدی جلدی سامان اتار کے خیموں کی آڑ میں صف بندی کریں اور پھر اچانک دشمن پر جا پڑیں لشکری حیدر علی کی شرط کا مطلب فوراں سمجھ گئے وہ خیمے بھی لگاتے گئے اور دوسری طرف صف بندی بھی کرتے گئے گھنٹے ڈیڑ گھنٹے میں تمام خیمے نندی کے میدان میں لگ گئے راجہ مراری راو اپنے چوٹے سرداروں کے ساتھ اپنے خیمہ گاہ کے آگے کڑا حیدر علی کی لشکرگاہ کے خیمے نسب ہوتے دیکھ رہا تھا کچھ آدمیوں کو بیج کر معلوم کراؤ کہ حیدر علی کے لشکر کی صحیح تعداد کیا ہے راجہ مراری راو نے اپنے ایک سردار سے کہا سردار جانے لگا تو راجہ نے اسے روک کر مزید تاقید کی اپنے آدمیوں کو سمجھا دینا کہ حیدر علی بہت چالاک ہے اسے بلکل خبر نہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں ان کو سمجھا دوں گا یہ کہہ کر سردار آگے بڑھا ابھی دو چار قدم چلا تھا کہ راجہ کی پھر آواز آئی ادھر آؤ ایک بات اور سنتے جاؤ سردار واپس آ کے اس کے سامنے کڑا ہو گیا فرمائیے اور کیا حکم ہے اپنے آدمیوں سے کہنا کہ یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ حیدر علی جنگ کرے گا یا صلح کی کوشش کرے گا راجہ مراری راو کا یہ ایک احمقانہ سا حکم تھا جی بہتر سردار نے کہا مگر جانے کے بجائے وہیں کڑا رہا تم جاتے کیوں نہیں راجہ نے دریافت کیا راجہ بہادر میں اس لیے رو کیا ہوں کہ شاید آپ کوئی اور حکم صادر فرمائیں سردار نے جل کر کہا تم جاؤ راجہ کو اس کے جواب پر غصہ آ گیا ہم نے جو حکم دینا تھا دے چکے ہیں مگر یہ بھی عجیب اعتفاق تھا کہ سردار صرف چند قدم بھی چلا تھا کہ راجہ کی آواز پھر سنائی دی ٹہرو سردار ٹہرو ادھر واپس آؤ راجہ کی آواز میں بڑا استرابتہ اور ایک طرح کا خوف بھی سردار پلٹ کے اس کے پاس آ چکا تھا راجہ مراری راؤ نے کہا دیکھو ادھر دیکھو سردار بھی گبرا گیا تھا اس نے راجہ کی اشارے پر اس طرف دیکھا اور جو دیکھا اس سے اس کے رونگٹے کڑے ہو گئے سامنے کی طرف کافی دور پر حیدر علی خان کا لشکر جہاں کچھ دیر پہلے اپنے خیمیں نصب کر رہا تھا اب وہاں یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے خیمیں پس منظر میں چلے گئے ہیں خیموں کے بجائے سامنے کے پورے میدان میں گوڑے باگتے نظر آ رہے تھے جن کا رخ مراری راؤ کے لشکر کی طرف تھا راجہ بہادر بھاگیے بھاگیے حیدر علی نے حملہ کر دیا ہے اپنی جان بچائیے سردار یہ کہتا ہوا اپنے خیموں کی طرف باگ پڑا راجہ مراری راؤ کا سر چکرا گیا اسے آنے والے گوڑے اپنے سر پر دوڑتے معلوم ہوئے راجہ کے موہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ چھلایا خوشیار خوشیار حملہ ہو گیا ہمیں دھوکہ دیا حیدر علی نے راجہ واپس بھاگتا جاتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا لشکر کے پہراداروں نے بھی آنے والے سواروں کو دیکھ لیا تھا انہوں نے گوڑے دوڑا کر پورے لشکر میں حملہ کی خبر پہنچا دی اور راجہ کے لشکری جل جل تیار ہو کے میدان کی طرف دھوڑ پڑے مورچوں میں بیٹے ہوئے توپچیوں کو ان کے افسروں نے فیر کھولنے کا حکم دے دیا تھا اور انہوں نے اندہ دن گھولہ باری شروع کر دی تھی لیکن اب دیر ہو چکی تھی توپچیوں نے پہلی بار ہی گولوں کی بوچھاڑ ماری تھی کہ حیدر علی خان کے تیز رفتار سوار دشمن کی سوار اور پیدل فوج کے سر پر پہنچ گئے گولہ باری بیکار تھی توپیں خاموش ہو گئیں اور دست بدست جنگ شروع ہو گئی راجہ میراری راو کے لشکر میں نہ تو صف بندی ہو سکی تھی اور نہ کوئی ترتیب تھی بس جو سپاہی اور جو پیادہ جہاں تھا وہیں پر دفاعی جنگ کر رہا تھا راجہ کے وہ لشکری جو دوسرے کاموں میں لگے تھے وہ بھی ہتیار نہ اٹا پائے تھے کہ حیدر علی کے سواروں کے ہاتھوں مارے گئے نندی کا میدان جنگ پیچھے رہ گیا تھا اور راجہ میراری راو کے لشکرگاہ کے اندر اب جنگ ہو رہی تھی راجہ کے لشکری بدحواستے اور اسی بدحواستے میں لڑ لڑ کر قتل ہو رہے تھے راجہ اور اس کے سردار اپنی لشکریوں کو نہ تو لڑا سکے اور نہ ان میں کوئی ترتیب اور جرت پیدا کر سکے انہیں اپنی فکر پڑ گئی تھی راجہ کے گرد اس کے سرداروں نے خلقہ سا بنا لیا تھا مگر اس حلقہ پر حیدر علی کے سواروں کا دباؤ بڑ گیا تھا راجہ بہادر آپ میدان سے نکل جائیے ایک سردار نے مشورہ دیا راجہ میراری راو کو تو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی اگر سردار اسے مشورہ نہ بھی دیتا تو وہ خود ہی میدان چھوڑ باغنے کی فکر میں تھا سردار کی آواز سنتے ہی راجہ نے اپنا گھوڑا موڑا اور ایڑ دے کر پلک چپکتے میں میدان جنگ سے فرار ہو گیا راجہ کے جانے کے بعد سرداروں نے بھی پیٹ دکائی اور میدان چھوڑ باغے پھر لشکری کیوں کڑے رہتے وہ بھی باغ اٹھے حیدر علی خان خود ان حملہ عوروں کے دستوں میں شامل تھا اس نے اپنی حکمتی عملی سے راجہ میراری راو سے جنگ ہونے سے پہلے ہی جنگ جیت لی تھی راجہ تین توپیں اور دوسرا بہت سامان جنگ چھوڑ باغا تھا اس کے سو سے زیادہ آدمی اس یلغار میں مارے گئے تھے میدان سے سامان اکٹا کرنے کے بعد حیدر علی خان لشکر کو ایک دن اور ایک رات آرام کرنے کا حکم دیا اور جاسوسوں کو آگے روانہ کیا کہ وہ پتہ لگائیں کہ راجہ میراری راو اپنی ریاست پنگنڈا پہنس گیا ہے یا نہیں اور اب اس کے ارادے کیا ہیں دوسرے دن صبح کو جاسوسوں نے واپس آ کر اعتلاع دی کہ راجہ میراری راو اپنی شکستہ لشکر کے ساتھ گوری بندہ میں ٹہرا ہوا ہے اور اس کی لشکری خود کو حالت جنگ میں رکھے ہوئے ہیں راجہ کو اپنے تعاقب کا خطرہ ہے اس لئے اس نے پنگنڈا سے تازہ دم فوج میں منگوائی ہے حیدر علی خان چتیس گھنٹے اپنی لشکر کو آرام دینے کے بعد گوری بندہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ راجہ میراری راو پر یہ واضح کر دے کہ حیدر علی کی یلغار کو اگر روکنا ہے تو اس سے میدان میں مقابلہ کے بجائے اپنے اپنی قلعوں میں چھپ کے مدافعیتی جنگ کریں اور اپنی سلامتی کی دعا مانگیں نندی کے میدان میں جڑپ کے چوتے دن حیدر علی خان اور راجہ میراری راو کا گوری بندہ کے مقام پر ایک زبردست معارکہ ہوا نندی کے جڑپ کے سلسلے میں راجہ کو یہ شکوا تھا کہ اس کا لشکر دوکے میں شکست کھا گیا کیونکہ اسے تیاری کا موقع نہ مل سکا اور نہ وہ صفبندی کر سکا اس چار دن کے وقفے کے دوران راجہ میراری راو نے پنگنڈا سے تازہ دم فوج اور پانچ توپی بھی منگوالی تھی اس کا شکست خوردہ لشکر بھی زخمی شیر کی طرح اپنے زخم چھاٹ رہا تھا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ گوری بندہ میں پچھلی شکست کا پورا پورا انتقام لے گا حیدر علی خان کو جاسوسوں نے اطلاع دی دی تھی کہ راجہ میراری راو نہ صرف پہلے سے زیادہ لشکر میدان میں لائیا ہے بلکہ اب وہ ہما وقت جنگ کے لئے تیار ہے اس لئے نہ اس پر اچانک حملہ ہو سکتا ہے اور نہ شب خون مارا جا سکتا ہے